اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سولڈرنگ آئرن کی کچھ ٹپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ سولڈرنگ آئرن کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے ٹانکہ لگا سکتے ہیں اور کس طرح سے اسی کے ساتھ ہی ٹانکے کو اتار سکتے ہیں اور بہت کچھ ہوگا اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو سولڈرنگ آئرن کو لے کر یعنی کہ جسے آپ اپنی زبان میں کاویا بھی کہتے ہیں اس کو لے کر کافی زیادہ سوال مجھ سے پوچھے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا سولڈرنگ آئرن ٹھیک طرح سے سولڈرنگ نہیں کرتا اور اس کی بٹ کالی ہو جاتے جس طرح کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کاویا کی بٹ جو یہ آگے والی بٹ ہے اسے بٹ کہتے ہیں یہ کالی ہو چکی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیا اسے ریتی سے صاف کرنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جب بھی اپنے کاویا کی بٹ کو یوز کریں تو اسے ریتی کی بجائے آپ اس پیپر کٹر کے بلیڈ کے ساتھ اسے صاف کریں کیونکہ یہ پیپر کٹر کا جو بلیڈ ہوتا ہے یہ اس کو رگڑ نہیں کھانے دیتا یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ اسے ایسے صاف کرتے جائیں گے چاہے آپ کا جتنا مرضی کالی بٹ ہوئی ہو آپ اسے جس ایسے اسی کے ساتھ ہی ریموو کر سکتے ہیں اس کالی کالی اس کے اوپر جو پرت آ جاتی ہے تو اسے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ جب بھی سولڈنگ کریں یہ ایس ایم ڈی سولڈنگ کی نہیں بات کر رہا میں یہ ٹی وی کی سولڈنگ کی بات کر رہا ہوں جب بھی آپ سولڈنگ کریں تو آپ بروزے کا استعمال کریں نہ کہ پیسٹ کا تو بروزے کا استعمال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بروزہ ہوتا ہے وہ آپ کی بٹ کو صاف رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو بروزہ یوز کریں ٹھیک ہے اور تیسری نمبر پر بات ہی آتی ہے کہ کافی سارے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ کاریگر حضرات کو بھی دیکھا ایک سے دو ٹانکہ لگائیں گے اور پھر ایسے بار بار ایسے کرتے رہیں گے حالانکہ یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس طرح آپ کے کافیہ کا جو اندر ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ کافی سارے دوست اس طرح اس کے اوپر جو ایکسٹرہ سولڈر آ جاتی ہے اس کو اتارنے کے لیے وہ اس کو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کافیہ جو ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے آپ ایسے کبھی نہ کریں ہاں اگر آپ کے اس کے اوپر تھوڑی سی ایکسٹرہ سولڈر آ گئی آپ جسٹ اسے بڑے ہی آرام کے ساتھ ایسے ہلکا سا نیچے نہیں مارنا اس کو ایسے کرنا ہے تو وہ سولڈر بڑی ہی آسانی کے ساتھ اتر جائے گا تو اب بات آتی ہے کہ آپ اپنی بٹ کو کس طرح سے ساف رکھ سکتے ہیں تو بروزے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اتنا بھی نہ کریں کہ ایک ٹانکہ لگانے کے بعد پھر دوبارے سے اصل میں جو وائر ہوتی ہے یہ آپ کے بٹ کو ساف رکھنے میں مدد دیتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں اسے کو وائر لگاتا ہوں تو یہ بٹ ساف ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ ٹانکہ لگائیں تو وائر کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کریں اور ہاں یہاں پر ایک اور بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کافی زیادہ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار ان کی وائر پگلتی نہیں حالانکہ انہوں نے کافیہ نیا بائی کیا ہے نیا پرچیز کیا ہے کافیہ پھر بھی ان کی جو یہ وائر ہے یہ نہیں بگلتی تو اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں یا تو آپ کا کافیہ ٹھیک طرح سے ہیٹ اپ نہیں ہو رہا اور دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ جو وائر استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی وائر ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں جو وائر دیکھنے کو ملتی ہیں زیادہ تر گھٹیا ہی ملتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی پرویفر کروں گا کہ کانٹی کور یا ورلڈ وائر کی آپ یہ سولڈر وائر استعمال کریں یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ٹانکہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور دوسری نمبر پر وائر کو پچیز کرنے سے پہلے اس چیز کا خیار رکھیں کہ آپ کی جو وائر ہے وہ بلکل باریک ہونی چاہیے جتنی زیادہ باریک وائر ہوگی اتنی ہی اچھی ہوگی تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ چیزیں ہوں گی اس پر بھی ہم بعد میں کسی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے مگر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ زیادہ موٹی وائر نہیں پچیز کرنی چاہیے زیادہ موٹی وائر وہاں پر لگتی ہے جہاں پر یہ سپیکر وغیرہ یا بڑے کاویے ہوتے ہیں ان کو سولڈنگ کرنے کے لیے بڑے کاویے کے ساتھ کسی بڑی چیز کو سولڈنگ کرنے کے لیے آپ کی موٹی وائر استعمال کی جاتی ہے اب بات کر لی جائے کہ سولڈنگ کس طرح کی جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹیپس دوں گا تو آپ ان کو فالو کر کے بڑی اچھی طرح سولڈنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر بات یہ آتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ اس وائر کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کسی پرنٹ کو اٹھائیں اور یہاں پر لگا دیں یعنی کہ ایسے جمپر وائر یوز کریں مثال کے طور پر اگر آپ کا یہ جمپر ٹوٹ جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے جمپر اٹھائیں اور یہاں پر لگا دیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی اچھی سی وائر یوز کریں کٹر کے ساتھ اس کو پہلے تھوڑا سا چھیل لیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے چھیل لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سولڈنگ اس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وائر کو سولڈ کرنا ہے آپ کی یہ جو دو انگلییں ہوتی ہیں یہ جو چھوٹی انگلی اور اس سے بڑی انگلی ان دونوں میں آپ نے اس سولڈر وائر کو پکڑ لینا ہے اور یہ جو دو انگلی ہوتی ہے ایک شہادت علیوالی اور بڑا انگوٹھا اس میں اس وائر کو پکڑ لینا ہے جس طرح میں نے پکڑا ہوا ہے یہ انگلی آپ کی فری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح سے اس کی سولڈنگ کرنی ہے کہ آپ نے جو وائر ہے اس کو تھوڑا سا پگلانا ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں پگلانا رہا ہوں تو یہ سولڈنگ ہو رہی ہے دوسرے نمبر پر کاویے کو ایک جگہ پر نہیں رکھنا آپ نے ادھر سے لیفٹ سے رائٹ کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ایسے جب آپ کریں گے تو آپ کی یہ جو وائر ہے بہت ہی اچھی طرح سے سولڈ ہوگی جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوسری سائٹ سے بھی آپ نے اتنا سا جمپر کار لینا ہے جتنا آپ کو چاہیے اس کو بھی آپ نے ویسے ہی سولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے ایسے کابیہ کو کرنا ہے تو اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے جس آرام کے ساتھ آپ نے ایسے کرنا ہے تو اس کے لئے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹانکہ لگانے لگے ہیں جہاں پر وہ اچھی لگے گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس زیادہ سے ٹانکہ لگانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں آپ یہاں سے ٹانکہ لگا کر یہاں لگائیں یعنی کہ یہ والا پرنٹ ٹوٹ گیا تو آپ لوگ پہلے اس پوائنٹ کو سولڈ کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ دیر وائر کو پکڑ کر رکھنا نہ پڑے یہ دیکھیں یہ ادھر سے سولڈ ہو چکا ہے اب میں چاہتا ہوں میں اس کو یہاں پر سولڈ کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی سولڈ ہو چکا ہے جب آپ یہاں پر بھی یوز کریں تو یہاں پر بھی آپ نے کابیو کو ایسے رکھنا ہے ایسے استعمال کرنا ہے ایک جگہ پر تھوڑی سی دیر رکھنے اور اسی وقت آپ نے اوپر اٹھا لینا ہے اس وائر کو تھوڑی سی دیر پکڑ کر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا سولڈ ہو چکی ہے تو سولڈنگ کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ کار ہے اس کے بعد اگر لوزنگ کی بات کریں کہ آپ نے اگر لوزنگ نکال لی ہے کیونکہ اس طرح کی پی سی بیز میں اکثر لوزنگ آ جاتی ہے آپ نے سولڈر وائر کو اس طرح سے یوز کرنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بروزہ بھی یوز کریں تاکہ آپ کی بٹ بھی صاف رہے اس طرح سے آپ ہر پوائنٹ کی لوزنگ کو نکال سکتے ہیں اور اپنے کاویے کو تھوڑا تھوڑا گھماتے رہیں تاکہ اس کے اوپر یہ جو کالی کالی پرتے ہیں یہ نہ چڑے تو اس طرح سے آپ بڑی ہی اچھی طریقے سے اپنے جو کاویے کی جو سولڈنگ ہے کاویے کے ساتھ جو سولڈنگ ہے وہ اپنی پی سی بی کی سولڈنگ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ بیسک طریقے کا تھا اب لاس بار ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو کس طرح سے ریموو کریں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو چینل ہے اس چینل کو میں ریموو کرنا چاہتا ہوں یہ چینل فالٹی ہے تو میں اس کو ریموو کرنے کے لیے شیلڈ وائر کا استعمال کروں گا شیلڈ وائر کے بارے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں گا یہ اس وائر کو ہم شیلڈ وائر کہتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے بھی مل جاتی ہے ویسے تو میں نے اسے مونیٹر کے ارث سے نکالا ہے جو گراؤنڈ ہوتا ہے وہاں سے نکالا ہے میں نے اس لیے اس کو نکالا ہے کیونکہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے مونیٹر کے اندر سے جو نکالتی ہے یہ پیور کاپر ہوتی ہے اور پیور کاپر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جلد سولڈر کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے پکڑ لیتا ہے اس کو سولڈنگ جلدی اس کے اوپر ہو جاتی ہے پیور کاپر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے تو آپ کو یہ علیہ دا سے بھی مل جائے گی مارکٹ سے دس سے بیس روپے کی کافی زیادہ مل جاتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس وائل کو یوز کرنے والا ہوں اس وائل کو یوز کرنے سے پہلے میں نے اس کو چھیلا ہوا ہے تو اب میں نے اس کو یوز کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اسے اپنے بروزے میں بھگاؤں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی سولڈنگ کی ایک پرت چڑھا دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بروزے میں جب میں اسے بھگاؤں گا تو اس کے اوپر جلدی سے سولڈنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں جب اس طرح سے یہ سولڈ ہو جائے تو آپ نے اس کو ایسے جھاڑ دینا ہے ایک جھٹکے کے ساتھ ایسے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس پوائنٹ سے اس چینل کے ان پوائنٹس کو نکال دوں میں نے چینل کو باہر نکالنا ہے تو سب سے پہلے میں اسے اپنے کاویے کے ساتھ اپنے بروزے میں ڈباؤں گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈباؤنے کے بعد آپ دیکھئے گا میں اسے ادھر رکھتا ہوں اور اس کے اوپر کاویہ تھوڑی سی دیر کے لیے لگا کر رکھوں گا اور اس طرح اس کو پیچھے کھینج لوں گا یہ دیکھیں اب میں اس کو اسی طرح نیچے سے جھاڑ دوں گا جتنے بھی پوائنٹس کو آپ نے نکالنا ہے جس ان کے اوپر ایسے آپ بڑی اچھی طرح سے سولڈنگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہا تو آپ دوبارہ سے اس کو بروزے میں بھگویں کیونکہ بروزے میں بھگونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بروزہ آپ کے ٹانکے کو جلدی اتار دیتا ہے تو میں ازرا ان کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو جھاڑتے رہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سولڈر چڑ جاتا ہے اس سولڈر کو بلکل ٹھیک طرح سے ڈائی سولڈ ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پر آپ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ یہاں پر آپ سولڈنگ کے لیے جو سکنگ کا پمپ ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر اس سے بہتر یہ ہے کیونکہ ہم تو اپنے پروفیشنل کاموں میں یہ ہی یوز کرتے ہیں میں اسے وہ بھی ٹھیک ہے میں اسے غلط نہیں کہہ رہا وہ بھی ٹھیک ہے اسے بھی یوز کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ بار بار اس کو پمپ کرنا پڑتا ہے تو وہ بہت مصیبت ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہمارے لیے بہتر ہے تو میں تو اسے ہی ایسے ہی طریقہ کار کو یوز کرتا ہوں تو آپ لوگ یہ دیکھیں میں نے انسا بھی پوائنٹس کو ڈائی سولڈ کر دی ہے تو اب میں اس کو باہر نکالنے والا ہوں اس چینل کو اس چینل کو باہر نکالنے کے لیے میں اس کے پہلے اوپر والے دو پوائنٹ کو سولڈ کروں گا سولڈ کرنے سے بلا گرم کروں گا اور پھر نیچے والے دو پوائنٹس تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ آپ کے سامنے یہ چینل تھا یہ باہر آ چکا ہے اور اس کے پوائنٹس بھی میں نے نکال دی ہیں اب اس کو آپ اچھی طرح سے صاف کر لیں تو دوستو یہ تو تھی کچھ کاویے کو یوز کرنے کی بیسک ٹپس اور انسولڈنگ ڈائی سولڈنگ کرنے کی یہ ٹپس کو آپ آپ ضرور اپنی ریگلر زندگی میں اگر آپ اس الیکٹرونک سے فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس کو آپ ضرور آزمائیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو میں میت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ویورز ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ڈیلی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر میرا فیس نظر آ رہا ہوگا جس اس کے اوپر کلک کریں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ